بسم اللہ الرحمن الرحیم میں مقابض ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں آئین کا جمہوریت کا جنازہ نکل چکا ہے پاکستان کے عوان کا تقدر سپمال ہو چکا ہے پاکستان کی آزاد عدلیہ تماشائی بنی ہوئی ہے پاکستان کے آئین کو روندہ گیا ہے پاکستان کے جمہوریت کے ساتھ کھلوار ہو چکا ہے پاکستان کے بڑے بڑے عوانوں میں قرآن پاک کی آیت کے نیچے جھوٹے حلف ہو چکے ہیں دوکھے بازی، داکہ، عوام کا حق چھین کر قرآن پاک کی آیت کے نیچے حلف اٹھائے گئے پاکستان میں سال بدلے ہیں، وقت بدلہ ہے ابھی بھی ہم اسی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں انیس سو کے ہتر اور دو ہزار چوپیس میں کوئی فرق نہیں ہے انیس سو کے ہتر میں بھی لوگوں کی عورتوں کو بزاروں میں گسیٹا گیا انیس سو کے ہتر میں بھی لوگوں کی موہوں بہنوں کی چادریں چھینیں گئی انیس سو کے ہتر میں بھی لوگوں کے گھروں میں خوش کر ان کو ننگا کیا گیا ان کی عزت کے ساتھ کھیلا گیا کھلوار کیا لیکن دو ہزار تیس چوپیس میں بھی ہم یہی دیکھتے آ رہے ہیں صرف وقت بدلہ ہے، سال بدلے ہیں ہم وہاں کے وہاں ہی گھرے ہیں پاکستان میں جو ہو رہا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے آئینے پاکستان ہے ازاد پاکستان ہے لا الہ الا اللہ کی بنا پر بننے والا پاکستان ہے پاکستان میں کوئی جمہوریت نہیں کوئی قانون نہیں کوئی انصاف نہیں کوئی عدل نہیں جو بڑی بڑی عدالتیں انصاف کرنے کے لیے بیٹھی ہیں لوگوں کو جسٹس دینے کے لیے بیٹھی ہیں بلکل خموش تماشائی بنی ہوئی ہیں فیصلے اپنے مرضی کے ہر کام اپنے مرضی کا کسی کو انصاف نہیں دینا اور یہ صرف ایک جماعت کے ساتھ ہو رہا ہے پاکستان میں الیکشن ہو چکے ابھی تک پورے ریزلٹ آناؤس نہیں ہوئے پاکستان کے اوپر ان لوگوں کو مسلط کرنے کی کوشش ہو رہی ہے جن کے پاس اپنی ذاتی قومی اسمبلی کی پندرہ سے سولہ سیٹے ہیں صبحی اسمبلی میں پینتیس سے چالیس سیٹے ہیں لیکن ان لوگوں کو وزیر اعلیٰ وزیر اعظم بنانے کے لیے مدھرک ہے ایسے پاکستان کبھی بھی ترقی نہیں کرے گا جس کو پاکستان پر مسلط کیا جا رہا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے وہ خود اپنی سیٹ ہار چکی ہیں مریم نواز آپ اس کا اگر بیگروم دیکھیں اگر آپ اس کی ہسٹری دیکھیں اگر آپ اس کی قابلیت دیکھیں اس کی اکل دیکھیں تو میرے حال ہے کہ یہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے ساتھ نائنصافی ہوگی ایسی عورت کو مسلط کرنا بیوکوفی ہوگی اس وجہ سے جو پاکستان کی طاقتوار کوپتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ پاکستان کی عوام نے جس کو حق دیا ہے اسی کو وزیرِ اللہ بننا چاہیے تھا جس کو پاکستان کی عوام نے حق دیا ہے اسی کو وزیرِ آزم بننا چاہیے ایک بہت بڑا جو قومی اسمبلی کا بھی اجلاس بلانے کی کوشش کی گئی صدرِ پاکستان نے اس کو مسترد کر دیا اس نے کہا کہ ابھی تک جو مقصود نشیستیں ہیں وہ ملی نہیں ہیں وہ الورڈ نہیں ہوئی جب تک عوان مکمل نہیں ہوگا تو قومی اسمبلی کا جلاس بلانا غیر آئینی ہے تو غیر آئینی تو دو سالوں سے کام ہو رہے ہیں اور صدرِ پاکستان کو بھی اب دیکھنا چاہیے ذرا دھیان سے کہ کہیں اب دوبارہ سے کہیں جھوٹے سہین نہ کر کے اجلاس بلالیا جائے بہترین تو یہی ہے کہ اب جو پاکستان کے آئین کے ساتھ کھلوار کر رہے ہیں ان کو سوچنا چاہیے دیکھنا چاہیے پاکستان کا سب سے بڑا آئینی ادارہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان ہی خود دھاندری کروائے خود ہی لوگوں کے ریزرڈ چینج کرے تو انصاف کی توقع کس پر رکھیں سپریم کورڈ پر سپریم کورڈ پر بھی آپ جائیں گے تو آپ کو انصاف نہیں ملے گا پاکستان میں سب سے بڑے یہ دو ادارے ہیں تو ان سے آپ بالکل انصاف کی توقع مت رکھیں ہاں البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ پاکستان سے بھائیت کچھ جو عدالتے ہیں وہاں پہ آپ ٹرائی کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہاں سے آپ کو انصاف مل جائے کیونکہ یہ جو چون چون کا مربع ہے یہ پی ٹی ایم ٹو جو پاکستان پر مسلط ہو رہی ہے آپ دیکھئے گا کہ آگے جو آنے والے دن ہیں ان کو کوئی بھی مولک کرزان نہیں دے گا کیونکہ پوری دنیا جان چکی ہے کہ یہ کس طریقے سے آ رہے ہیں ان کو کیسے پاکستان پر مسلط کیا جا رہا ہے اس وجہ سے ان کو آئی ایم ایف بھی کرزان نہیں دے گی عمران خان صاحب نے کہا بھی ہے کہ میں آئی ایم ایف کو لیٹر لکھوں گا عمران خان صاحب نے اس لیٹر میں یہی لکھا ہے کہ یہ چور ہیں فراڈیے ہیں ان کو کرزہ نہیں دینا ان کو ادار نہیں دینا کیونکہ جو آپ ان کو ادار میں پیسے دیں گے یہ اپنے پیٹ بھریں گے یہ اپنی آنے والی نصروں کے لیے رکھیں گے اس لیے یہ پاکستان کی عوام پیس میں کوئی فیدہ نہیں ہے لہٰذا آپ یہ سٹیپ سو سمجھ کے لیجئے گا اگر آپ لوگوں نے کرزہ دینا ہے تو پاکستان میں جو الیکشن ہوئے ہیں اس کی صاف اور شفاف تحقیقات ہو اور دیکھا جائے گا الیکشن میں ایک سو اسی پاکستان طریقہ انصاف سیٹیں جیت چکی ہیں دو سو سے زیادہ صوبائی اسمبلی کی اور ایک سو اسی قومی اسمبلی کی سیٹیں جیت چکی ہیں کیونکہ عوام نے اپنا حق جس کو دیا ہے اسی قوانا چاہیے لیکن یہ پچھتر سال کی طریقہ میں پہلی دفع ہوا ہے انیس سو گہتر میں بھی سیم ایسا ہوا دوہزار چوبیس میں بھی ایسا ہو رہا ہے لیکن لاحاصل ہے کوئی فیدہ نہیں ہے پاکستان میں جس پارٹی کی ستارہ سیٹیں ہیں مسلم لکھ نوم دھاندلی نہیں اس دفعہ دھاندلے سے چوری الیکشن کر کے جیتے ہیں اور ایسی چوری کی ہے کہ ان کی آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی اور لوگ ان کو ہمیشہ پکاتے رہیں گے کیونکہ اب میعہ اصرم اقبال صاحب وزیر اللہ پنجاب کے لیے نامزد نہیں ہے انہوں نے خود رانہ آفطاب احمد خان صاحب کو نامزد کر دیا ہے تو انشاءاللہ وہ جلت وہ بھی آئیں گے پاکستان میں آپ نے جبر تشدد گمشدگیاں گرفتاریاں جاری رکھنی ہیں پاکستان میں کیونکہ آئین نام کی تو کوئی چیز نہیں ہے پاکستان میں کوئی جمہوریت نام کی تو چیز نہیں ہے جو ازاد پاکستان ہم کہتے ہیں ہمیں کچھ ازاد نظر نہیں آ رہا صرف ایک عورت کو پاکستان پر مسلط کروانے کے چکر میں لوگوں کے گھروں میں گسا گیا لوگوں کی مہوں بہنوں بیٹیوں کو بزاروں میں کھینچا گیا اب دیکھیں کہ ایک ویڈیو پہت زیادہ بیرل ہے سوشل میڈیا پر زہیر خاتون پر کیسے تشدد کیا جا رہا ہے کیسے اس کو تھپڑ مارے جا رہے ہیں کیسے اس کے بال نوچے جا رہے ہیں کیسے سڑک پر اس کو کھینچا جا رہا ہے کوئی شرم کوئی حیاء ایک دن میں سندھ کے اندر اور لاہور کے اندر پنجاب کے اندر کیا ہوا کوئی شرم ہونی چاہیے بلاول بھوٹو صاحب جو کہتے ہیں کہ میں جمہور کے ساتھ ہوں میں جمہوریت چاہتا ہوں تو پھر اب ہم کیا مانیں کہ جو بینزیر بھوٹو کے ساتھ ہوتا رہا وہ ٹھیک تھا جو ضلفکار علی بھوٹو کے ساتھ ہوا وہ ٹھیک تھا اگر آپ جمہوریت کے ساتھ چلتے ہیں تو جمہور کے ساتھ چلیں کیوں سندھ کے اندر عورتوں کو سڑکوں پہ گزیٹا گیا کیسے ان پر تشدر کیا گیا میں پہلے کہہ چکا ہوں پاکستان میں صرف سال بدلے ہیں وقت بدلہ ہے ابھی بھی ہم اسی جگہ پہ کھڑے ہیں آج سے جو چالی پچاس سال پہلے جس جگہ پہ ہم کھڑے ہوئے تھے آج تک بہت سارے مارشل آئے بہت پاکستان میں ظلم ہوتے لیکن جو دو ہلار تیس چوبیس میں ظلم لوگوں پر ہوا ہے یہ پچھتر سالہ طریق میں ایسا نہیں ملتا ایک اور آپ لوگوں کو میں خوش خبری دے دوں پاکستان طریقہ انصاف بانی چیرمن عمران خان صاحب کی جو اپیل ہے جس پہ عمران خان صاحب کو سزا ہوئی تھی سائفر کیس توشہ خانہ کیس عدد کیس ہائی کوٹ میں اس کو فائل کر دیا گیا ہے تو انشاءاللہ یہ سنوائی سنوائی سنوائر کو ہوگی اور ممکن ہے کیونکہ بوکس کیس تھے اور جھوٹے کیس جس پہ سزا سنائے گی اور انشاءاللہ عمران خان صاحب کو ریلیف ملے گا عمران خان صاحب کی زمانت ہو جائے گی جو پاکستان پر مسلط لوگ ہیں انہوں نے سوچا تھا کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کرتے ہیں عمران خان صاحب کو توٹتے ہیں عمران خان صاحب کو سزا دیتے ہیں عمران خان صاحب کی بیوی کو گرفتار کرتے ہیں عمران خان صاحب کی پارٹی پروا دیتے ہیں عمران خان صاحب کے خلاف کتابیں لکھوا دیتے ہیں عمران خان صاحب کے خلاف پریس کانفرنس پروا دیتے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ ہر وہ پروپوگنڈا کیا گیا جو آپ کی سوچ میں بھی نہیں ہے یہ پاکستان کی 75 سالہ طریق میں ایسا نظر نہیں آتا لیکن اللہ پاک کے ساتھ جس کی محبت ہو جو ہی اگنا گدو بھئی اگنا ستائن پڑھنے والا بندہ ہو تو وہ کیسے ٹوٹ سکتا ہے حق کے ساتھ کھڑا ہوا ہے باطل کا ساتھ نہیں دیا ڈڑ کر کھڑا ہوا ہے حسینیت اور یزیدیت کی پہچان کروا رہا ہے چودہ سو سال پہلے بھی یزید نے ایسا کیا تو اب جو وقتی یزید ہیں یہ بھی سب کچھ کر رہے ہیں اب دعا کیجئے گا عمران خان صاحب کے لئے کہ اللہ پاک اس کی حفاظت فرمائے اور ہم سب میں دوبارہ وہ آئے اور اپنا مشن جاری رکھے سلامت رہیں